میں شراب سپلائی کرتے ہیں پاسٹرز کیا آپ کے بچے شراب پئی ہیں کیا آپ پاسٹرز جو ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے گھروں میں آکے آپ کے بچوں کو چرس والا سگریٹ دیتے ہیں کیا وہ وہاں پہ آکے تاش کے جو پتے ہیں وہ آکے بانتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں گلی چوراہے جو ہیں یہاں پہ ان کو بھر دو عوارہ گردوں سے ان کو بھر دو ایسے محول سے ایسے کلچر سے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ کو بولنے کی آپ کو یہاں پہ سہولت ملی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ چیز شیئر کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے جہالت نہ پھیلائیں فرسٹریشن نہ پھیلائیں خدا کے واسطے ایکسکیوس کو یہاں پہ نہ پھیلائیں کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ خود ذمہ دار ہیں اگر آپ کچھ بھی ہیں کسی بھی مرتبے پر ہیں اور آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ کے جو معاونین ہیں آپ کے جو مددگار ہیں ان کو سات بار ان کو سلوٹ جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے کسی نہ کسی طور سے لیکن بہت سارے لوگوں نے جب آپ کی مدد کرنا چاہی اور آپ نے اس کو نظر انداز کیا اس کو ناچیز جانا حکمت کو ناچیز جانا مشورت کو ناچیز جانا اور آپ نے ہر طرح کی باتوں کو ہر طرح سے رکھے آپ نے وہاں کا جو محول تھا گلی محلے کا چوکو چوراہوں کا جہاں پہ ایک طرف بیٹھ کے شراب پی جاری ہے ایک طرف بیٹھ کے چرس پی جاری ہے ایک طرف بیٹھ کے مطلب مختلف چیزیں ہیں اور آپ نے اپنی جوانی کے دین اور آیام جو ہیں ان کو ضائع کر دیا اور اس وقت میں جہاں پہ آپ اپنے ماں باپ کے وہاں پہ بازو بنتے آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا آپ نے محنت کی کمائی کو آپ نے یاشی کے اندر ایاشی کے اندر آپ نے اس کو اڑا دیا اور بعد میں وہ بوڑے جو ماں باپ ہیں جب وہ آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بوڑے ماں باپ اپنے کمرے تک دیکھ وہ برامدوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو لوگ ہیں اور وہ ماں باپ کی جو چھوڑی ہوئی جو نشست ہوتی ہے وہ جو چھوڑی ہوئی جو جوب کی جو خالی جگہ ہوتی ہے پھر وہاں پہ جا کے وہ رحم کی اپیل کر کے اس کو یہی پر رکھ لیں پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے آپ چھوڑے چھوڑے بچے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اب مجھے کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہم میں ہے میں نے بہت بہت سایا کہ ہمیں صفائی کے کام کرنے کیونکہ انہوں نے تو میرے پاس ہے نہیں اس طرح سے نسل در نسل اس میں ہے میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھیں کہ جو گھر کی چار دیواری کے باہر جن کو قدم رکھتے ہوئے بڑی شرم چاہٹ اور چرچ میں بھی آنا بڑے احتیاط طریقے سلیکے سے آنا لیکن چونکہ ان عبادیوں میں جب بہت سارے لوگ صفائی سترائی کے کام پر جب نکلتے ہیں اور کڑے والی ریڑی اور جھاڑو اور دیگر جو چیزیں ہیں جب وہ لے کر نکلتے ہیں تو یہ ایک محول ایک کلچر جو ہے وہ خاتون جو اندر بیٹھی ہے جس کی فیملی میں کسی نے نہیں کیا اب وہ شادی کر کے اس محول میں اس کلچر میں آگئی ہے لیکن جب وہ اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ والی جو میری نیبر جو میری باجی ہے سسٹر ہے یہ جب جاری ہے جھاڑو پھیرنے کے لیے اور اس کو مردوں سے باہر کے محول سے کچھ وہ شرم ہچکچاہر نہیں ہے تو میرے بچے ہیں میری ضرورتیں میری نیڈز ہیں تو مہینے کی چالیس ہزار تیس ہزار وہ تنخواہ ہیں تو میں گھر میں بیٹھ کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں ایک دن شرم آئے گی دوسرے دن شرم آئے گی تیسرے دن پھر وہ وہ بھی سڑکوں پہ جھاڑو سے دور اڑاتی ہوگی اس کو کوئی شرم نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی لینا دے وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا پھر وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جب بات ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں ہم مانگتے تو نہیں ہم تو محنت کرتے ہیں ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے ہیں اب یہ وہ ہے جو محول اور کلچر اور جو انوائرمنٹ ہے جو ایک دوسرے کو ہم پھیلارہے ہیں کہ نہیں اچھا میں بھی سمجھتا ہوں کہ محنت اور مزدوری میں کوئی شرم اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کوئی صفائی کرتا ہے کوئی کچھ بھی کرتا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے ہاتھوں میں کسی نے زنجیریں نہیں ڈالنی کسی نے آپ کے پاؤں نہیں باندے کوئی سلمیں ستارے کا کام کیا جا سکتا ہے سلائی کڑھائی کا کام کیا جا سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے جو ہینڈی کرافٹس جو لوگ بناتے ہیں ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ لیتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر ہینڈی کرافٹس جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اٹھتی ہیں اس کلچر اور اس کی تہذیب کے اندر وہ چیزیں وہ ٹورسٹ جا کے وہاں پر ٹھونڈتا ہے مثال کے طور پر آپ مری میں چلے جائیں کلام گلگرٹ سوات میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر جو چیزیں آپ کو ہاتھ کی بنائی ہوئی نظر آئیں گے وہاں کے مقامی لوگوں نے بنائی ہیں جو باہر سے جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں جا کے کریتے ہیں اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی مقام میں چلے جو ٹورسٹ ایریا وہاں کا جو ٹورسٹ ایریا کا وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہینڈی کرافٹس ہوں گی جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں لوگوں نے ان کی طرف اپنا ٹرینڈ زیادہ رکھتے ہیں چونکہ جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں اس کی طرح دوسری جگہ پہ کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو سانچا یا اس کو کوئی چیز جو ڈائی سے بن سکے چونکہ وہ بے کی شخص ہے یا وہ ایک ہی بند ہے جو اس علاقے میں بناتے ہیں اس کو کپیل کیا جا سا ہے لیکن اس طرح کی نئی چیز بنتی اس لیے کیا ضروری ہے کہ آپ وہی کریں آپ دوسرا بھی کچھ جو شعبہ ہے آپ دوسرا جو پیشہ ہے اس کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا کہ ایک جو پوری جو نسل ہے اس کو قربانی دینا پڑتی ہے جب ایک پوری نسل جو قربانی دیتی ہے تو پھر آگے والی جو نسل جو ہے جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ بہتر کسی مقام پر ہوتی ہے لیکن اگر آپ قربانی نہیں دیتے آپ نے ہر روز اسی طرح سے اپنی روٹین اپنی ایشو اشرت اپنے اخراجات اپنے اپنی ساری چیزوں کو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے بچوں کا نہیں پتا اور جیسے میں نے کہا کہ اگر بچوں کو سکول بھیجنا ہو پاکستان میں تو ایک جو مزدور پاندرہ سو گر دن کا کماتا ہے دو دن میں وہ اپنے بچے کی فیس بے کر سکتا ہے آسانی سے اب بات بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی بات یہ ہے اچھا ایک ترم ہے وہ میں اس کو کر دیتا ہوں بعد میں پھر جب موقع ہوگا کبھی تو میں اس کے پر ضرور بات کروں گا دی پرائیز آف شیم یعنی جو جن جن چیزوں سے جو جو چیزیں ہمارے لیے شرم کا باعث ہیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں یا وہ چیزیں ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک انسانوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ سے ہم نیچے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں وہ شیم نظر آتی ہیں ہمارے لیے شیم ہے تو شیم کے لیے پرائیز پی کرنا پڑتی ہے دی پرائیز آف شیم دی پرائیز آف شیم کسی نے کسی کو پی کرنی پڑتے ہیں پھر وہ شرم جو ہے وہ اس فیملی سے اس خاندان سے ان ساری چیزوں سے اس گروہ سے اس معاشرے سے وہ دور ہو سکتی ہیں اچھا یہ وہ چیز ہے اب جہالت اس قدر ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جو کورا ہے وہ دوسرے کے دروازے پر رکھ لیتے ہیں گھروں وہ اس گلی محلے میں جتنے آوارہ گرد اور جتنے بیکار لوگ ہیں اگر ان کو کسی ڈریکشن پر ڈالا جائے تو وہ اپنے گلی محلے کو خود ہی صاف کر سکتے ہیں اگر ان کو وہ میٹیریل لے کے خرید کے دیا جائے تو ہر گلی محلے کے اندر ہر نکر پر کسی نہ کسی جگہ پر پودے لگایا جا سکتے ہیں پھول لگایا جا سکتے ہیں اچھا اگر گھروں بہت سارے جو گھروں کے باہر کے جو ایکسٹیریئر ہوتے ہیں عبادیوں میں بستیوں میں وہ ایسے رف پڑے ہوتے ہیں اب مختلف جیسے آپ چلے جائیں جو ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں یورپ میں چلے جائیں لاہور کے اندرون علاقہ میں چلے جائیں اور اس طرح کے جو انہوں نے جو پرانے جو ہیریٹیج جو تھے ان کو کس طرح سے ریسٹور کیا ہے تو وہ انسانوں نے کیا یہ لوگ ان کو اپنی ان کو صاف سترائی کے لیے ایک انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے وہ چھوٹے سے تھوڑے سے میٹیریل کی بات ہے وہ آپ مختلف جگہ پر مختلف چیزیں کٹھے کرتے ہیں تو آپ خود اپنی صفائی سترائی اور اپنی انوائرمنٹ کو کر سکتے ہیں خیر anyway the price of shame جو ہے کس نے کسی کو پی کرنی پڑے گی اور اب بات یہاں پر رکھتی نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا ہمارا جو ٹرینڈ ہے ہمارا ٹرینڈ ہے مانگنے کا جو مانگنے کا جو ٹرینڈ ہے نا یہ بہت ہی شرمناک ہے جب تک یہ مانگنے کا جو ٹرینڈ ہے یا دوسروں پہ جو توقعات رکھنی ہے جب تک ہم اس فریب میں سے باہر نہیں آئیں گے اور خود کفیل نہیں بنیں گے اور محنت کی اوپر زیادہ اپنا انحصار نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے اب وہاں پہ چونکہ ایک ایک فضاء ہے اور ایک کلچر ہے وہ کسی نے اپنے آپ سے نہیں وہ اریک نے دوسرے سے سکھی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی لسٹ میں اپنی گوڈ بک میں ہم ایسے لوگوں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں فیملی میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا میرا وہ دوست میرا ویو یہ فرینڈ اچھا یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار ہم اس کی محنت یا اس کے پس منظر کو نہیں دیکھتے کہ اگر آج یہ اس جگہ پہ اس مرتبے پر ہیں تو ان کی محنت کیا ہے ہم اس محنت کو یا اس طریقہ کار کو ڈاپٹ کرتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار تھا محنت کو ایڈاپٹ کر لیتے ہم بھی ان کی طرح بن سکتے ہیں اب ہوتا یہ کہ ہم اپنی گوڈ بوک میں ان کو سجا لیتے ہیں کہ جب میری یہ فلان ضرورت ہوگی تو اس وقت میں اس کو کال کروں گا جب مجھے بجلی کا بل زیادہ آئے گا تو میں اس کو کال کروں گا جب میں بیٹے بیٹی کی شادی کروں گا تو میں اس کو کال کروں گا جب میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو میں اس کو کال کروں گا اب جب ان توقعات کی وجہ سے ہم جب ان کو کال کرتے ہیں ہماری وہ نیڈ یا ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم ان کے لیے اپنے دل میں ایک رنج رکھ لیتے ہیں پیچھے والی محف کی جگہ پیچھے والی جو ساری جو 99 جو نیکیاں ہیں اس گھر کی اس شخص کی جو آپ کے ساتھ کی ہیں ہم ان کو بھول کے ہم کہتے ہیں انہوں نے اس جگہ پہ میری مدد نے کی لہٰذا اس لیے ہم ان سے میلزل نہیں رکھنا چاہتے ہیں اپنی شادیوں میں بیعوں میں حقیقے میں خوشیوں میں براتوں میں دیگر اور تقریبات میں ہم ایسے رشتہ داروں سے ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے ہماری مدد نہیں کی ہر ایک شخص جو ہے اپنی سفید پوشی میں جو رہتا ہے آپ کو کیا پتا کہ اس کے پاس تھا یا نہیں تھا یا تھا تو اس نے نہیں دیا اور پھر مختلف جو لوگ ہیں اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہیں ان سے نہیں ملنا انہوں نے اس وقت تمہاری مدد نہیں کی تھی اچھا کہ یہ بچے ہیں اس کو وہ غیرت تصور کر کے یا چیلنج تصور کر کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بھی ان کی طرح بننا ہے وہ خوب میند کرتے ہیں بڑھتے ہیں اب یہاں پہ وہ جب اس طرح بنتے تو وہ آئے ان کو ڈومینٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں نہیں اب ہم ہیں اب ہم ان کو سکھائیں گے اب آپ کو تو ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کی میند نہ کی آپ نے اپنے بچوں کو شعور دیا اور آپ کے بچوں نے خود سے کما کے اس مرتبے پر آ گئے وہ ہے نا کبڑے کو جب ٹانگ ماری یا لات ماری تو وہ کبڑا ٹھیک ہو گیا اب ان کو تو ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی تھی تو لہٰذا ہم خود کفیل ہونے کے لئے ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور آج ہم نے ترقی جو کی ہے وہ آپ کی وجہ سے کی ہے آپ نے ہمیں سکھایا ان کا شکر گزار ہونے کی بجائے ہم ان سے عداوت رکھ لیتے ہیں اچھا مانگنے کا جو کلچر جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک ہے یا نیچے سے اوپر تک ہے یا اوپر سے نیچے تک ہے دونوں اطراف میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ جب سے پاکستان بنا وہ مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے وہ سب کچھ چاہتے ہیں ہر ایک چیز جو ہے وہ کسی نے کسی ایڈ کر رہے اور دوسری طرف ہم جب للکارتے ہیں اور ہم مطلب دھاڑتے ہیں کہ ہم مطلب فلان کافر فلان یہ فلان وہ فلان وہ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کو ہم یہ ہیں وہ ہیں اور مطلب کسی کو محمود کیا محیب